اس میں ڈاکٹر کمال ایم ڈی نیو بارڈ بیبیز میں کانسٹیپیشن درچہ بہت زیادہ کامل نہیں ہے لیکن کئی بار اس سے ریلیٹڈ پیرنٹ کو بہت زیادہ کنفیوجن ہوتا ہے اور بچہ جب کچھ دن تک موشن پاس نہیں کرتا ہے تو پیرنٹس اس کو لے کر کے کافی پریشان ہو جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر دراصل ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ بیبی کے کس موشن کو ہم کانسٹیپیشن کہیں گے خاص طور پر جو نیو بارڈ بیبی ہوتے ہیں اور اگر کسی بیبی کو کانسٹیپیشن کے پرابلم ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے اپنے گھر پہ ہی ہم مینج کر سکتے ہیں بچے جو بریشٹ فیڈنگ پر ہوتے ہیں یعنی جو ماں کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے کہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر بتایا کہ انیشیل اسٹیج آف لائیف کے اندر شروعاتی دور میں وہ کئی مرتبہ موشن پاس کرتے ہیں چار مرتبہ چھ مرتبہ یا اسی طریقے سے کچھ بچے دس بار یا بارہ بار موشن پاس کرتے ہیں لیکن بچی کی ایج جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ان کا گھٹ میچیور ہوتے جاتا ہے تو یہ جو فیڈ بچہ کرتا ہے یعنی جو ملک لیتا ہے اس کا کافی حصہ اس کے انٹسٹین کے دروں ایبزارگ ہو جاتا ہے اور نتیجے کی طور پر ریزیو بہت کم بچتا ہے یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فوزلات یا ویسٹ پروڈکٹ بہت کم بچتا ہے تو اس لیے بچہ موشن بھی کم پاس کرتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دو دن پر ایک بار موشن پاس کرتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو تین دن پر یا چار دن پر یا کبھی کبھی پانچ دن پر بھی موشن پاس کرتے ہیں اسی طریقے سے جو فارمولا فیڈ میں بھی ہوتے ہیں جو باہر کے ملک پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کا موشن ایک سے دو بار دن میں ہو جایا کرتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ سہی بات تو یہ ہے کہ اگر بچہ تین دن پر یا چار دن پر یا پانچ دن پر بھی اگر موشن پاس کرتا ہے اور اس کے موشن کی کنسیسٹنسی اگر ٹھیک ہے تو پھر کسی طریقے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی وجہ سے بچے کا جو موشن ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جا رہا ہے بچے کو موشن پاس کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے یا اس کو درد کی شکایت ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو کانسٹیپیشن کہا جاتا ہے اور یہاں پر پھر اس کو الاج کرنی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے بچے کے موشن کے تعلق سے اس کی فریکوینسی اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی ہے کہ بچے کتنے دن پر موشن پاس کرتا ہے بلکہ یہاں پر اس کی کنسٹینسی زیادہ میٹر کرتی ہے کہ بچے کی موشن سخت ہو رہا ہے یا وارٹری ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ کس طریقے کا ہو رہا ہے تو اگر بچے کو کانسٹیپیشن پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں کئی ساری تدابیر ایسی ہیں کئی سارے چیزیں ہمارے گھروں میں ایسی موجود ہوتی ہیں کہ ان کا استعمال کر کے ہم آسانی کے ساتھ بچے کا علاج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے آسان تدبیر یہ ہے کہ بچے کو پیٹھ کے بل لٹا دیا جائے اور پھر جس طریقے سے سائیکل چڑھائے جاتا ہے اسی طریقے سے اس کے پیروں کو سائیکل کی طریقے سے مومنٹ دیا جائے تو کئی بات یہی تدبیر بہت زیادہ ایفیکٹیو سامیت ہوتی ہے اسی طریقے سے بچے کو گرم پانی سے نیرائے جائے اور اس کے بیلے پر جنٹل مساج کیا جائے اس تدبیر سے بھی کئی مرتبہ فائدہ مل جاتا ہے اسی طریقے سے یونانی کے اندر بہت ساری تدابیر اور بہت ساری دوائیں جو بھیلیو طور پر موجود ہوتی ہیں اگر ان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ ایفیکٹیو سامیت ہوتا ہے اجوائین کے کچھ قدرے اگر بچے کو پلایا جائے اجوائین کو اُبال کر کے اس کے چند قدرے اگر بچوں کو پلا دیا جائے تو یہ بھی اس معاملے میں کارگر ثابت ہوتا ہے اسی طریقے سے ارنڈی کا تیل جو بچوں کی کانسٹیپیشن کو ریموپ کرنے میں بہت ہی ایفیکٹیو ہوتا ہے جس کو کئی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے کچھ قدرے کو اگر مدر ملک میں شامل کر کے بچے کو پلا دیا جائے یا اسی طریقے سے مدر ملک میں مکس کر کے اس کے بیلی پر اگر سرکولر موشن میں اگر مساج کیا جائے یا اسی طریقے سے اس کے امبلکس میں کچھ قدرے ڈال کر کے اس سے مساج کر دیا جائے اس کے موشن کی جگہ پر اگر اس کو لگا دیا جائے تو یہ بھی کافی حد تک کانسٹیپیشن کو ریموپ کرنے میں ایفیکٹیو ثابت ہوتا ہے اسی طریقے سے روغن بادام شیری جو یونانی کا ایک بہت کامل مرکب ہے روغن بادام شیری کے اندر بھی کانسٹیپیشن کو ریموپ کرنے کی بہت اچھی پروپرٹی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ روغن بادام شیری ایک نیوٹریشنل سپلیمنٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے اگر روغن بادام شیری کی کچھ قطرے یعنی دو سے تین قطرے چار قطرے اگر مدر ملک کے اندر شامل کر کے بچے کو پلا دیا جائے تو یہ بھی کانسٹیپیشن کو ریموپ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپور سابط ہوتا ہے اسی طریقے سے چونکہ بچہ بریشت فیڈک پر ہوتا ہے تو اس لیے اگر اس طریقے کوئی پراپلم ہو رہی ہے بچے کو تو ماں کی جو روٹین ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اس کے ڈائیٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اس کے ڈائیٹ میں اگر کوئی اس طریقے چیز ہے جس کے وجہ سے کانسٹیپیشن پیدا ہونے کی چانسز ہوتے ہیں تو اس کو ریموپ کر دیا جائے تو یہاں پر اگر دیکھیں بچے کو علاج کرنے کے ساتھ کبھی مدر کے ڈائیٹ کے اندر بھی چلنجز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ کانسٹیپیشن کے تعلق سے کچھ چیزیں تھیں اس کو آپ کے سامنے شیئر کیا گیا اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کو کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤنٹ ہے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو ریپلائی ضرور کیا جائے گا شکریہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ